ابھی ایک اور ایشو ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں چودری شہر یار نے جوائن کیا ہے جو نیو یارک سے وہاں پر وہ پولیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں اور معاملات کی جو ڈیلی کیسیز ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں آج کل شہر یار افریدی صاحب جو کشمیر کمیٹی کے چیرمن بھی ہیں قومی اسمبلی کے رکن ہیں ایک وفاقی وزیر ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں وہاں پر کیونکہ یو این کا اجلاس ہے شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر ہے تھوڑی در پہلے وہ کانسل آن فورن ریلیشنز میں بھی وہ خطاب کر رہے تھے ابھی بھی وہ اسی محفل میں شریک ہیں شہر یار افریدی صاحب نے نیو یارک کی جو سڑکیں ہیں ان پر بھی گشت کیا ہے اپنے سٹیٹمنٹس وہاں پر ریکارڈ کروائے ہیں پھر ایک جو پاکستانی امریکنز نے جو ایک میٹنگ اریج کی تھی اس میں ہی اس میں انہوں نے جو وہاں پہ یو ایس کانگرسمن ہے اس ڈسٹک کے ٹام سوازی جو فورن ریلیشنز کمیٹی کے میمبر بھی ہیں ان سے بھی ان کی ایک انٹریکشن ہوئی ہے اس پر بھی بہت ساری گفتگو ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے جب وہ پہنچے نیو یارک تو یہ خبریں آئیں کہ ان کو شاید روکا گیا ان کو کوئی انسلٹ وغیرہ کی گئی تو شایر یار چوزری ہمارے ساتھ ہیں یہ لائر بھی ہیں پولٹیکس بھی کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتائیے کہ نیو یارک ائرپورٹ پر ہوا کیا شایر یار افریدی کے ساتھ شایر یار چوزری صاحب جی سامی بھائی سامی بھائی ایسا کچھ تھی تھا کہ ایس سچ کہ ان کو کوئی خاص ایکسٹرورڈنری طور پر روکا گیا یا ان کی کوئی جو انٹرنیٹ پر خبریں آ رہی ہیں کہ جامعہ تلاشی لیے گئی ریالیٹی یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ نیو یارک آئے ہیں پہلی دفعہ امریکہ آئے ہیں فر ذائر میٹر تو پہلی دفعہ امریکہ آئے گا اس کو سیکنڈری میں فنگرپرنٹ کروانے کے لیے جو کہ ایک نارمل پرسیجور اور پورٹوکال ہے اس میں سے گزرنا پڑے گا تو ایس سچ ان سے کسی قسم کی کوئی جو انٹرنیٹ پر رومرز ہیں کہ ان کو امبیسی نے زمانت دینی پڑی یا ان کوئی کوئی ایکسٹر آرڈنری تلاشی ہوئی ہے سچ کا ہمیں ادھر تو جان تک میری نالج جاتا کچھ نہیں ہوا ایک ایکسٹر آرڈنری چیز نہیں تھی جو بھی پہلی دفعہ وزیٹر آتا ہے اس کو فنگرپرنٹس کے لیے جانا پڑتا ہے اس سیکشن میں ٹائم بھی لگتا ہے ظاہر ہے لائن لگی ہوئی ہے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ جو پچیس بیس منٹ یا گھنٹہ ان کا لگا وہ ایوری فرس ٹائم وزیٹر has to go through that اس کے لیے کوئی خاص کوئی discrimination نہیں ہوئی تھی اچھا آپ نے بڑی یہ زبردست بات بتائی ہے اور اس کو clarify کیا ہے اچھا دوسرا جو معاملہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ایک اپنا culture ہے ہم جب جاتے ہیں وہاں پر تو اسی صاحب سے بات کرتے ہیں ایک خبریں سوشل میڈیا پر یہ بھی گردش کر رہی ہیں بہت سارے لوگوں کے میں نے کومنٹس پڑھے ہیں کہ ٹام سوازی کے ساتھ ان کا جو وہاں پر مقالمہ ہوا شاید وہ کوئی بہت زیادہ اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا کیونکہ ٹام سوازی کے بہرحال وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں پر پاکستانی امریکنز تو اس وہ تفصیلات کچھ ہمیں یا آپ کا جو انیلیسز ہے وہ اگر آپ ہمارے سے شیئر کر سکیں دیکھیں اوورال پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں رہ رہی ہیں سپیشلی جو ٹاپ سٹیٹس جس طرح نیو یورک ٹیکسٹرز فلورڈا کالفورنیا نیو یورک فر ایزامل یہاں کے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بہت میند کر رہے ہیں پولٹیکل انفلوئنس کرنے کے لیے نہ صرف اپنی یہاں پہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت آسو ایوری پاکستانی دی وانٹ کے ان کا جو دل ہے وہ ایکشلی پاکستان کے لیے دھڑتا ہے تو اگر کچھ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ ہونا چاہیے تو جو پلات کو پروائیڈ کیا گیا تھا وہ بڑی جو لوکل یہاں نیو یورک کی اورگنزیشن ہے دو تین سال کی میند کے بعد کا نتیجہ تھا تو وہاں پہ جو ڈیموکریٹک کانگرسمن ہے ٹام سوازی سیزن آدمی ہے اور کافی انفلوینشل پولٹیشن ہے واشنٹن ڈی سی میں اور ہمیشہ سے پاکستانی کمیونٹی کا اور پاکستان کے لیے سوفٹ سپاٹ رکھا ہے اس میں ہارٹ میں آئے جس میرا پرسوں اپنین یہ ہے کہ میں نے تقریب سنی شریعہ رفریدی صاحب کی اور جس بات میں آتابت میں ایس طرح انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرس میں نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے خموشی اختیار کرنا چاہیے ایک منٹ کی جو مسلمان کشمیر میں یا فلسطین میں ہیں تو سام سوازی نے ان کو بیسکلی یہ کہا کہ مسلمان تو چائنہ میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ وہاں بھی بہت جاتی ہو رہی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ زیادی جو مسلمان چائنہ میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان کے لیے بھی خموشی اختیار کرنے چاہیے تو وہ جو مقالمہ تھا وہ کوئی ریلیشنشپ بیلڈنگ کے لیے جو مسلمان چاہیے میرا جان تک اپنیون ہے کہ اگر پاکستانی کمیونٹی نے آپ کو سائید لائن پہ یون کی یون کی کنونشن کے لیے آپ آئے ہیں اور سائید لائن پہ آپ کو ایک انفلوینشل کانگرسمن کے ساتھ دائلہ کرنے کی کیجول گیدرنگ موقع پروائیڈ کر دیا ہے تو دیکھ شوڑا بین ایکسرسائیز تو بلٹ دیپلوماتک رلیشنشپ تو کریٹ تو بکم دیکھنے کانڈوٹ تو بکم دیکھنے کارلیس فورہ نیکس ستیج آف مینیر تو آئی تنک کہ وہ شریعہ رفیدی صاحب نے جوش خطاوت میں کچھ اس طرح کے جملے استعمال کی اپنی تقریر میں دی جیسا کہ جو لوگ افغانستان گئے وہ وہاں سے ظلیل ہو کے نکلے تو اب جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے انگلیش میں تو وہ آبیس پی ایک سٹنگ کانگرس میں جو ہے اس کے لیے یہ دلگشائی بات ہوگی ٹھیک ہوگی اچھا اس میں شریعہ رفیدی صاحب شاید جو لوگ گئے ان کو لے کے اس میٹنگ میں وہ پراپرلی بریف نہیں کر سکے شریعہ رفیدی صاحب کو کہ یہ جو چیزیں ہیں خاص طور پر یہ سائلنس فر مسلم جس میں آپ پیلسٹینینز کا بھی ذکر کریں امریکہ میں جب تک آپ کا ایک اس طرح پبلک میٹنگ میں یا اور جو باتیں ہیں وہ ان کو شاید پراپرلی بریف نہ کیا گیا اور دو یو ہائیو اینی سنس کہ ان کو بتایا بھی گیا اور انہوں نے کی یا انہیں علم نہیں تھا کہ یہ باتیں انہیں یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے سمی صاحب ماغذر کے ساتھ دیکھیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جو پاکسانی کمیونٹی ہے وہ تو they are from all walks of life وہ اپنی زندگی میں سے ٹائم نکال کے امریکن پولٹکس اور پاکسانی پولٹکس کو بریج کرنے کوشش کر رہے ہیں اور I don't think کہ ایک فیڈرل منسٹر کو رسپیکٹ فولی organisers کی ضرورت ہے کہ community based organization جو کہ community کے غلصر پاکسانی community کے غلصر کے لئے کام کر رہی ہے اب اگر ایک فیڈرل پاکسانی منسٹر کو یہ بھی educate کرنا پڑے گا کہ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے تو یہ let me rephrase my question کہ شاید یہ جو ہمارا consulate ہے جو ہمارے officials ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ کی جو بات ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ کانسلٹ کا فیلیر کنسیڈر کرتے ہیں آپ اس کو کہ کانسلٹ کو آویر ہونا چاہیے تھا کہ کون سر سنیٹر یا کون سر لوکل پولیٹیشن اس ایوینٹ پر آرہ ہے اور کیسے اس ایوینٹ کو ایک بیلڈنگ ایکسرسائز کے طور پر یوز کرنا ہے ریدر دن ایک افنسیو تقریر کر کے یا افنسیو کومنٹ دیکھے اور جو خموشی جانتا ہے کہ جو جسٹر ہیں پروگرام کے شروع میں ہو جانے چاہیے کنٹرول میں چاہیے ایک کی نوٹ سپیکر یہ سب کی پاکستان کا فیڈرول منسٹر جو کشمیر کی کمیڈی کا چیئرمن ہے دوسری طرف پہ ایک ویل انفلونس کانگرسم ہے اب آپ ڈیسائیڈ کرنا ڈیفکل ہے کہ کی نوٹ سپیکر کون ہے جو کون کی نوٹ سپیکر جو ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ سائلنس کروائیں ملو کانسولت ہے دی ڈروپ the بال ڈیس انہوں نے شیریہ رفیدی ساب کو بلکل پرپ نے خود بھی ٹائم لے کے پرپ نہیں کیا کہ جو میرا آڈینس ہے وہ کون ہے کتنا انتگری ری انوال ہے اور اس پرٹیکلر کانگرسم دارم سوازی کی تو ہسٹری ہے تو تیک ایک بندہ کوئی رائٹ سام کرے تو I am not afraid to recognize that Pakistan کا دیا اس کانگرسم نے پاکستانی community کا ساتھ دیا اور کشمیر کے اندر جب کرفیو لگا تھا he was the first کانگرسم جس نے لیٹر لکھا اور اس کو بہت بہت لاش آیا تھا اندین community کی طرف سے لکھنے کشمیر committee should have been in tune to his sensitivity to his speech rather than being very aggressive in his speech subscribe کرے اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے